بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے سننے اور چاہنے والوں کو ایفا نیوز کی جانب سے السلام علیکم پاکستان میں رمضان اور عید الفطر کے چاند کی روایت کا معاملہ ہمیشہ سے ہی مقنازہ رہا ہے اور ملک میں ہر سال دو دو عیدیں منائی جاتی ہیں اس حوالے سے وزارت مذہبی امور کے ترجمان کی جانب سے سنیچر کو ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مرکزی روایت حلال کمیٹی کے علاوہ کوئی دوسرا ادارہ عید کا چاند نظر آنے یا نہ آنے کے حوالے سے بیان جاری نہ کرے ترجمان کا کہنا ہے کہ وزارت مذہبی امور نے محکمہ موسمیات کو بھی چاند کی پیشنگوئی کرنے سے روپ گیا ہے اور محکمہ موسمیات سے کہا گیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں مرکزی روایت حلال کمیٹی کے معاملت کریں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیں اور اگر ابھی تاکہ آپ نے مرکزی روایت حلال کمیٹی کے معاملت کریں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشنز بھی آنڈ کر لیں تاکہ آپ کو ہماری لیٹس پیڈیوز کے نوٹفکیشنز مل سکیں وزارت مذہبی مور کے ترجمان نے مزید کہا ہے کہ مرکزی روایت حلال کمیٹی میں شامل وزارت سائنس اینڈ ٹکنولوجی سپارکو اور محکمہ موسمیات کے علاوہ دیگر اعداروں کے نمائندوں سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ اس حوالے سے خود کوئی بیان جاری نہ کریں بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ عید الفطر کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی روایت حلال کمیٹی کا اجلاس تئیس مئی کو کراچی میں ہوگا جبکہ اس روز زونل روایت حلال کمیٹی کے اجلاس بھی اپنی اپنی مقررہ جگہوں پر منقد ہوں گے وزارت مذہبی امور کے ایک عہدہ دران نے نام ظاہر نہ کرنے کے شرط پر اردو نیوز کو بتایا ہے کہ وزارت مذہبی امور کی جانب سے یہ بیان مرکزی روایت حلال کمیٹی کے جیر میں مفتی منیب الرحمان کی درخواست پر جاری کیا گیا ان کے بقول مفتی منیب الرحمان کی خواہش ہے کہ عید کے چاند کے حوالے سے جو بھی حتمی فیصلہ ہو اس سے وہ خود عوام خبرہ حراست آگاہ کریں اس حوالے سے جب اردو نیوز کے وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹکنالوجی فواہ چہدری سے ان کا موقف جاننے کے لیے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کیا اس سے چاند نظر نہیں آئے گا یاد رہے کہ وزارت سائنس اینڈ ٹکنالوجی نے چاند دیکھنے کے لیے غزشتہ برس موبائل اپلیکیشن جاری کی تھی اور اس کے حوال اس کے علاوہ چاند دیکھنے کے لیے ایک ویب سائٹ پاک مون سائٹنگ ڈارٹ پی کے کا بھی اعلان کیا تھا زارت سائنس اینڈ ٹکنالوجی نے محکمہ موسمیات سپارکو اور سائنس اینڈ ٹکنالوجی کے دیگر ماہرین پر مستمیل ایک کمیٹی بھی بنائی جسے آئندہ پانچ برس کے لیے چاند کی پیدائش اور اس کے مقام کا تائین کر کے کمری کلنڈر ایپ اور ویب سائٹ تردیب دینے کا ٹاسک دیا تھا مفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹکنالوجی فواد چودری کی چاند دیکھنے کے لیے بنائی جانے والی کمیٹی پر علماء نے اتراز اٹھایا تھا کہ چاند دیکھنے کے لیے انسانی آنگ کی شہادت لازمی ہے تاہم بہت سے لوگوں نے کمیٹی کی تشکیل اور ایب مطارب کروانے کو ایک جرت مندانہ قدم قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ اس اقدام سے چاند دیکھنے کا تنازہ ختم ہو جائے گا یاد رہے کہ پاکستان میں ہمیشہ سے ہی ایک کے چاند پر بھی تنازہ رہا ہے اور مردزی روایت حلال کمیٹی کے برعکس پشاور میں نیچی روایت حلال کمیٹی اپنے فیصلے کا اعلان کر دیتی ہے جس سے ملک میں دو دو عیدے ہو جاتی ہیں میت کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک زور کیجئے گا شیئر کر دیجئے گا فیلالکل اتنا ہی ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی